اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زائی جنگوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی ناظرین حج پولیسی کا اعلان کیا گیا ہر سال کی طرح اور حج آپریشن شروع ہو چکا ہے پاکستانی جو آزمین حج ہیں وہ ان میں سے ایک بڑی تعداد سعودی رب پہنچ چکی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ مختلف فلائٹ سے اپنے اپنے شیڈیول کے مطابق روانہ ہو رہے ہیں اور بہت سارے مسائل بھی ہوں گے جی یقیناً اور پھر جو ہر سال جو مسائل حجاج اکرام کو اور پاکستانی حجاج اکرام کو درپیش ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے حکومت ہر سال وعدے بھی کرتی ہے دعوے بھی کرتی ہے وزارت مذہبی امور بھی اس سلسلے میں ایکٹیویٹی کرتی ہے لیکن ظاہر ہے یہ روان معاملہ ہے تو اس روان معاملے کی وجہ سے چیزوں کی بہتری ہونے میں کوشہ سارے ہی لوگ کرتے ہوں گے سرکاری حج والے بھی اور پرائیویٹ اور حج آپریٹرز بھی اس میں جو رکاوٹیں ہیں اس میں جو مسائل ہیں اس پہ آج آج ہم گفتگو کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے حکومت کو بھی کن معاملات پہ ڈھیر سارا پیسہ خرچ ہونے سے بچانے کے کورنرز بہت سارے ایسے ہیں جہاں سے پاکستانی روپیہ جو آزمین حج کی جیب سے جاتا ہے یا خزانے سے جاتا ہے اس کو بچانے کے لیے اخدامات کیے جا سکتے ہیں اور سعودی عرب میں پاکستانی حجاج کے لیے سہولت مزید فراہم کرنے کے عملی اخدامات ہو سکتے ہیں باتیں گفتگو بہت ساری ہوتی ہے ہر دفعہ وزیر بھی جاتے ہیں سیکرٹری بھی جاتے ہیں آرکان پارلیمنٹ بھی جیجز بھی اور بہت سارے ایسے لوگ بھی جاتے ہیں جو وہاں جا کے بھی وی آئی پی اور وی وی آئی پی سلوک کی توقع رکھتے ہیں اور اسی طرح کی بہت سارے معاملات ہیں جی ان سب پہ گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو معزز مہمانہ نگرامی موجود ہیں ان سے میں تعرف کرائے دیتا ہوں اور پھر انہیں سے جانیں گے انہیں سے سمجھیں گے کہ ہمارے ہاں کے حجاج اور دیگر ممالک کے حجاج کے مابین شہولتوں کا آخراجات کا کوئی فرق ہے نہیں ہے پہلے مہمان مکرم جناب آفتاب علیہ السلام راجہ صاحب اسلام علیکم آپ حاج کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں حج کے اور وزارت مذہبی امور کا یہ ونگ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب امتیاز آسی صاحب آج صاحب آپ کو پرگرام میں خوشنامدید سابق کے ٹیکر ہیں جی پاکستان ہاؤسز مدینہ منورہ کے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب راجہ مسعود قیانی صاحب آپ کو پروگرام میں قیانی صاحب خوش آمدید سابق معاون ہے جی معلم مکتب نمبر ون مکہ مکرمہ یہ حاج پولیسی آئی ہر سال آتی ہے حاج آپریشن شروع جاتا ہے اس دفعہ بھی ہے جاری ہے یہ ہر سال نہیں حاج پولیسی دینے میں کوئی خاص منطق ہے جی دو چار پانچ سال کے لیے ایک ہی دفعہ دے کے تو اسی بھی عمل درامت کیا جائے یہ آپ کا بڑا امپارٹنٹ سوال ہے چونکہ حاج پولیسی ہر سال ہی واقعی بنتی ہے لیکن حاج میں پولیسی میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے نارملی یہ جو سعودی ہدایات ہوتی ہیں تعلیمات جن کو کہتے ہیں ان کے مطابق ہی وہ بننی ہوتی ہیں اس میں بھی تھوڑی بہت چینجز ہوتی ہیں باقی جو آورال پولیسی ہوتی ہے اس میں تقریباً وہ ہی ہوتا ہے نمبر آف حجاج جو بڑھ جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں وہ وہ الگ مسئلہ ہے اسی طرح پولیسی کو یہ جو پرائیوٹ حاج اپریٹرز ہیں ان کا تو بڑا مطالبہ تھا کہ یہ کم پانچ سال کے لیے یا تین سال کے لیے پولیسی ہنننس کی جائے اور لوگوں کا بھی شاید مطالبہ ہو لیکن سعودی تعلیمات کی وجہ سے کچھ چینجز لانی پڑتی ہے تو آورال تقریباً آپ کی صحیح بات ہے کہ وہ پولیسی وہی رہتی ہے سہم پولیسی رہتی ہے سہم پولیسی ہوتی ہے چینجز تھوڑی بہت اس میں کرتے ہیں کچھ نئے نئے اقدامات بھی اس جس میں شامل ہوتے ہیں تو وہ ہر سال کرنے پڑتے ہیں حاجیوں کی تعداد کے حوالے سے پھر ائرلائنز کے حوالے سے پھر ان کے سٹے کے حوالے سے پھر ان کی مختلف جو مسائل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی بہت چینجز ہوتی ہیں تھوڑی بہت چینجز ہوتی ہیں ساری پولیسی وہی ہوتی ہے شوشے قوم میں یہ بھی تو چینج کرنے ہوتے ہیں نا جو نیا سیکٹری آتا ہے جو نیا منیسٹر آتا ہے وہ بھی تو پھر کوشش کرتا ہوگا نا کہ وہ اپنی کوئی اس میں پخشخ لگائے اور بتائے کہ جناب علی میری انگریزی باقیوں سے زیادہ اچھی ہے آجا جی امتیاز آجی صاحب آپ پاکستان ہاؤسز مدینہ منورہ کے کیئر ٹیک کر رہے کیسے راجی آپ کا تجربہ تجربہ تو بہت اچھا راجی جتنا عرصہ میں رہا ہوں اس دوران ویسے بھی میں کوئی دس سال تک الحمدللہ میں ہائٹ ڈوٹی کے لیے بھی جاتا رہا ہوں اور مزارت مدینہ کا مارسٹ ٹینر بھی رہا ہوں پھر میں نے حج اپریشن کو بہت کلوزری دیکھا ہے اور مشاہر میں بڑا دیکھا ہے کتنی دفعہ بکتڑ ہوئی مینہ میں اور جا آج ہمارے شہید ہوئے پھر شہدہ کی فیرستیں بنانا جو زخمی تھے ان کی لسٹیں بنانا اور سعودی آسپیٹرز میں جا کے اور یہ سارا کام پیدا لی چونکہ مینہ اور افات میں مشاہر میں تو گاڑی نہیں چل سکتی تو یہ سارے کام الحمدللہ عملی طور پر بڑا کلوزری میں نے آج اپریشن کو دیکھا ہے جی اچھا یہ وہاں پہ آپ کے پاس جو آکے یہ جو ہاؤسز تھے پاکستان ہاؤسز جن کو کہا جاتا ہے پاکستان ہاؤس وہ وہاں پہ یہ جو پاکستان سے تشریف لے کے آتے تھے یہاں پہ تو بڑی ٹکٹلی ہیں نا جی آم آدمی کی کہانی اور سرکاری اخراجات پر پلنے والے اور ہیں تو یہ وہاں جا کے بھی کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ نہیں نہیں بس ٹھیک ہے مزے مزے میں آرام سے درویش آنا گئے اور چکے سے خاموشی سے واپس آتا ہے جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اس حصے میں گزارش یہ ہے کہ جب میں گیا ہوں نائٹی سکس میں تو اس سے پہلے تو یہی تھا کہ یہاں سے وزارت مذہبی مور سے ٹیلیکس جاتا ہے کہ فلاں منسٹر آ رہا ہے فلاں ایمینے آ رہا ہے تو اس کو آپ نے پروٹوکول دینا ائر بورٹ سے ریسیب بھی کر رہا ہے اس کو گاڑی بھی دینی ہے اس نے قرائے بھی نہیں دینا اور اللہ تعالی کی مربانی ہے جب میں گیا ہوں تو بی ازار ریال تھے چونکہ وہ پاکستان افسی جو دو تھے وہ سیل فینانس تھے رنڈل انکم سے ہی سارے معاملات چلتے تھے تو میں نے سیکنری صاحب کو فیکس دیا میں نے کہا جی میں ادھر ایک ہزار آجی ٹھہرانا چاہتا ہوں تو سیکنری صاحب نے مجھے فون کیا لطولہ موتی صاحب تھے انہوں نے کہا بھئی ایمینے اور یہ جو وی ای پی سے کہاں ٹھہریں گے میں نے کہا جی ہوتل تھوڑے ہیں مدینہ منورہ میں تو کہتے بیڈ کہاں کرو گے میں نے کہا بیڈز کو میں بیسمنٹ میں لے جاؤں گا خیر انہوں نے مجھے ابروال دے دی تو پھر وہاں تھوڑا سا لوکل پریشر تھا جو پاکستانی وہاں پہ ایجنڈ ہے جو اس زمانے میں سپانسر سکریم والے اپنی ریاش کا خود بند بس کرتے تھے انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک بندہ آگیا اس نے کہا جی کہ تم آجی کیسے رکھو گے تم آجیوں کی بس کے قریب جاؤ گے تو تمہیں جیل بیج دیں گے میں نے اس کو کہا بھئی میں تو یہاں پہ پاکستان کا ریپ ہوں تو میں آپ دیکھ لیں کہ میں آجی کیسے لوں گا پھر جس وقت حجاج کی آمد شروع ہوگی مکہ مکرمہ سے تو میں سب سٹاف کو لے کے استقبال پہ چلا گیا کبہ مسجد قریب جہاں پہ آجیوں کی بسیں آگے رکھتی ہیں اور وہاں پہ آجیوں کی پاسپورٹ کا اندراج ہوتا ہے کہ کس پاس میں کون کون آجی آیا ہے کتنی تعداد ہے تو میں نے ہر بس میں جا کے اپنا انٹرڈکشن کروایا ان سے کہا کہ ڈائی سو ریال کرائے اور اٹیج بات ہیں پاکستانی سٹاف ہیں بہت اچھے کمرے ہیں تو میں الحمدللہ میں ایک دن میں نو بسیز میں لے کے آیا اور ایک دن میں میں نے اٹھانوے ہزار ریال کریا جمع کیا یعنی وہ وی آئی پیز کیدھر گئے پھر کسی کو نہیں ٹھریا آپ یقین کریں کہ جتنا عرصہ میں رہا ہوں میں نے کسی ایم میں نے کو گاڑی نہیں دی حالانکہ چھے گاڑیاں چلیں آپ نے نہیں دی باقی بھی پہلے بھی دیتے تھے آپ بھی دیتے ہیں لیکن میں نے کم از کم نہیں دی چونکہ مجھے سپورٹ تھی سیکٹری صاحب کی بھی میرے دوست تھے وہ تو فاٹا میں شہید ہو گئے ہیں ملک فریدرہ خان آپ بھی جانتے ہیں دوست سے آپ کے سینٹر صاحب تو مجھے سپورٹ تھی مجھے پتا تھا کہ میری پوش پنائی وہ کرنے والے ہیں تو اللہ تعالی کی مربانی پھر مجھے وہاں اوارڈ بھی ملا دوزار ریال نام بھی مجھے سیڈی فیڈ بھی ملا مجھے اس سے پہلے بھی نائی ٹی ون میں آجیوں کی خدمت کے سسٹے میں پاکستان آج مشن نے مجھے اوارڈ دیا اللہ تعالی کی بڑی مربانی ہے تو ملک وی آئی پیس کو ٹریٹ نہ کرنے پہ آپ کو اوارڈ ملا اچھا جی راجہ مسعود کیا نہیں ساں یہ ایک تو آج کل کے دور میں تو اگر میں یہ کسی کو بتاؤں یا آپ کسی کو بتائیں کہ آپ سابق معاون رہے ہیں معلم کے جو مکتب نمبر ون میں مکہ مکتب گرمہ میں تھا اب تو لوگ نہیں پہچانتے اس کو اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا مولم والا نہیں مولم وہی ہیں صرف چینجنگ کی آفیس مکتب نمبر وہی ہیں اب تھوڑی تبدیلی کر دی ہے کیا سارا نظام وہی مولموں کی اولاد ہے وہی مولمین ہے کیونکہ یہ مولمین کے علاوہ یہ حج کا کام کوئی دوسرا نہیں کرتا کہ ساری یہ ان کی نصر در نصر نہیں اب تو کمپنیاں ہیں مولم نہیں لیکن وہی مولمین ہی ہیں سارے مولمین ہیں یعنی پہلے اگر میں بات صحیح سمجھا ہوں تو پہلے فردے واحد تھا جی تو اب وہ اس کی کمپنی کا نام ہے کیا کیا ایسا ہی ہے ہاں بالکل اب پانچ چھ مولم کو ملا کے تو ایک آفیس بنا دیا کمپنی اچھا پانچ چھ مولم کو ملا آگے تو کیا فرق پڑا اسے کوئی فرق یہ ہے کہ تجربے ہو رہے ہیں ہر سال یہی چیننگ ہوتی ہے کبھی نام بھی چیننگ ہو جاتے ہیں کبھی اس طرح یہی جیسے جنوب ایسیا کے حجاج کو کنٹرول کرنے کے لیے موسطہ جنوب ایسیا تھا اس کا انہوں نے نام کچھ اور افراد کریا جی نہیں صرف نام رکھا ہے صرف نام تبدیل کرتے ہیں سارے کام کرنے والے وہی ہیں یعنی کیا کرنا کیا ہوتا ہے انہوں نے کرنا یہ پاسپورٹ وغیرہ مدینہ بیجنا ہے حاجیوں کو تو وہاں کی گمنٹ نہیں کرتی نہیں یہ سارا مولمین کرتے ان کے دفتر میں کمپیوٹر ہیں بقاعدہ ہر بس کی لسٹ اس کے ساتھ ہوتی ہے پاسپورٹ جاتے ہیں ساتھ سارا یہ حاجی کو پاسپورٹ نہیں نہ دے سکتے یہ پاسپورٹ ان کے پاسپورٹ مینہ عرفات مضالفہ یہ سارے انتظامات مولمین کرتے سارے کے سارے انتظامات تو وہاں کی وزارت مذہبی امور کیا کرتی ہے پھر وہ تو یہ مذہبی امور کے اندر ہی آتا ہے مولمین یہ جو سعودی مذہبی امور کے اندر آتے ہیں یہ سارے اچھو چلیں چلیں آفتار صاحب ہمارے ہاں وزارت مذہبی امور ہے اور اتنا بڑا لمبا چھوڑا کھڑاک ہے جس میں فیڈل سیکٹری بھی ہے جوائنٹ سیکرٹری بھی ہیں منسٹر بھی ہوتا ہے سٹیٹ منسٹر بھی ہوتا ہوتا ہے پارلیمانی سیکرٹری بھی ہوتا ہے کمیٹی کا چیرمین بھی ہوتا ہے وغیرہ 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 یہ اتنی دھیر سارے لوگ موجود ہوتے ہیں کوٹا پھر سرنڈر کر دیا جو سعودی عرب نے ہمیں ہماری آبادی یا ہمارے ساتھ کوئی سی ترجیحی سلوک کی بنیاد پہ یا ریالیٹی کی بنیاد پہ جو کوٹا ہمیں دیا وہ ہم نے سرنڈر کر دیا تو فائدہ کیا ہوگا اس طرح ہے کہ یہ کوٹا جو ہے ایک لاکھ اناسی آزار دو سو دس کا کوٹا اس سال بھی ملا اور پچھلے سال بھی یہی تھا کوٹا پچھلے سال بھی سرنڈر کیا گیا اور مجھے یہاں تک میری معلومات ہیں کہ پہلی دفعہ سرنڈر کیا گیا کوٹا پچھلی دفعہ پچھلے سال تو اس سال بھی سرنڈر کیا گیا اور جو قرآن آزی ہوئی اس میں کوئی پانچ ساڑھے پانچ زار بندہ آزمین حاج رہ گئے تھے لیکن ان کو بھی نہیں ایڈجسٹ کیا گیا کیوں یہ آپ کی بات سے جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہ جو لوگ قرآن آزی میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے جی تو ان کو بھی اس کوٹے میں ایڈجسٹ کرنے کی وجہے وہ کوٹا ہی واپس کر کے سوابے داران اصل ہوا ان کو ہے سعودی سعودیز نے کوئی اصل میں یہ ان کی فردر بائی فرکیشن کی اس طرح کی گئی پرائیویٹ کو جو آہ آہ آج کوٹا دیا گیا آدھا کوٹا ان کو ملتا ہے آدھا جو ہے سرکار سکیم میں جاتے ہیں تو اس میں سے پچیس آزار آزمین حجاج جو ہونے تھے وہ سپانسرشپ سکیم کے تحت جانے تھے اور پرائیویٹ سکیم میں جو چوالیس آزار سمتھنگ جو جانے تھے وہ پرائیویٹ آہ سپانسرشپ سکیم میں اب وہ ان کا پرائیویٹ آج آپریٹرز کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ جی ہمارا کوٹا برابر کیا جائے اگر پچیس آر ہی کر دیں علاقے پچھلے سال کا جو ایکسپیرینس تھا وہ بھی اس کو سامنے مد نظر نہیں رکھا گیا آہ پچھلے سال بھی کوٹا کوٹا پورا نہیں ہوا تھا دونوں کا پرائیویٹ والوں کا بھی یعنی کوٹے سے مراد یہ کہ لوگوں نے کم تعداد میں اپلائی کیا کم تعداد میں اپلائی کیا لیکن جو ریگولر سکیم تھی اس کے تحت یہاں سے لوکل کرنسی میں جو اپلائی کرتے ہیں وہ وہ اس نمبر آف سیٹ سے زیادہ تھے اس میں اس میں بھی پچھلے سال بھی رہ گئے اس سال مسئلہ جو وہ جو فردر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ویسے کہ یہ فردر جو بائی فرکیشن ہم نے کی ہے کہ جو پچیس زار سپانسرشپ میں جائیں گے اس کے اگینسٹ میرے حال میں کوئی چھے ازار اپلیکیشنز آئی ہیں یا اتنی ہے میں شاید دیکھیں جی پہلے یہ ہوتا تھا اس میں جو پرائیویٹ والے ساری یہ جو قرآن دازی میں رہ گئے تھے ان کو ایڈجسٹ کر لیتے اور پھر بھی کوٹہ بچ رہتا تو وہ سرنڈر کر لیتے ہیں یہ رائے صاحب ٹھیک ہے وہ کر سکتے تھے لیکن اصل میں پرابلم بتا کیا ہوا جی جو انہوں نے رکھا ہے نا کہ آپ ڈرافٹ بار سے مگوائے ہیں جو جیسے پہلے ہوتی اس سپانسر سکیم اس سپانسر سکیم میں یہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ لوگ یہاں ہی پیسے دے کہ بینک ڈرافٹ بنا لیتے تھے فارنگ چینج کا اب انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ ڈرافٹ باہر سے آنا چاہیے اب ہر بندہ جو حاج میں جاننے والا اس کا کوئی باہر تو رشدار عزیز نہیں ہے جو اس کو ڈرافٹ بیجے گا اس وجہ سے سپانسر سکیم میں تعداد کم ہے اچھا سب جو بڑی پرابلم جو یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے فیفٹی پرسنٹ کی انہوں نے قدقن لگا دی ان کو پابند کر دیا آپ نے فیفٹی پرسنٹ اپنے کوٹے میں سے ذرہ مبادلہ کے ذریعے جو فارنگ چینج کے ذریعے جو ڈرافٹ آئیں گے ان میں بھیجنے ہیں ویراز انہوں نے اپنے لیے جو سرکاری سکیم والے ہیں پچیس پرسنٹ رکھا انہوں نے یہ انہوں نے زیادی کی ان کا بھی تو فیفٹی پرسنٹ رکھنا چاہیے تھا نا جی وہ آج تک ابھی تک فلائٹیں جا رہی ہیں ٹور اپریٹر اپنا کوٹا نہیں پورا کر سکے ہیں یعنی جو پچیس پرسنٹ وزارت مذہبی امور نے پچیس ہزار پچیس ہزار جی 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 وہ پچیس ہزار بھی پوری نہیں ہوئی وزارت سے چھے ہزار ہوئے اس میں چھے ہزار ہوئے تو پھر کوئی اس پالیسی کو چینج کرنا چاہیے یا پالیسی بنانے حالوں کو چینج کرنا چاہیے اس طرح میرا خیال یہ ہے کہ یہ سپانسرشپ سکیم کے تحت ظاہر ہے باہر سے جو لوگ بچارے پاکستانی ہیں اور حاج مہنگا ہونے کی وجہ سے ایک تو پرابلمز ہیں کہ جو جو لوگ پہلے مزدوری ٹائپ کرتے ہیں لیبر کرتی ہے کام وہ بھی اپنے اپنے والدین کو بہن بھائیوں کو وہ جو کام جنگی سکتے تھے وہ بے سکتے تھے اتنا مطلب سستہ ہوتا تھا آج تقریبا جو کام ان کو کرنا چاہیے نا وزارت حاج کو یا ہماری گومنٹ کو وہ نہیں کر دیں دیکھیں انہوں نے اتنا بڑا پاکستان حاج مشن وہاں پہ رکھا ہوا ہے جس میں پاک بیسیس میں ملازمین کے ہیں وہ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کے گھروں کے قرائے دو ڈیریکٹر ہیں ایک ڈی جی ہے علاقے پہلے ڈی جی کی پہلے سے بالش ہوگی تھی اب ایک ڈیریکٹر جنرل یا ڈیریکٹر جدہ سے مکہ آتا ہے سو ڈالر لیتا ہے کس چیز کے سرکاری گاڑی میں آتا ہے اور وہ ڈی اے ڈیلی ایلونس ایک سو ڈالر لیتا ہے یعنی وہاں پہ ایسے بھی ڈی جی اور ڈریکٹر ہیں جیسے احمد وکس لیڈی صاحب سے وہ جدہ سے مدینہ مرورہ بھی جاتے تھے تب بھی سو ڈالر نہیں لیتے تھے لیکن یہ لوگ لیتے ہیں جی سو ڈالر کا کیا مطلب یہ ڈی اے ڈیلی ایلونس آر روز کا دیکھیں نا وہ جو ملازمت کر رہے ہیں ان کو تنخواہ بھی اس دن کی ملتی ہے بلکل وہ بھی ملتی ہے اور دیکھیں نا یعنی اربوں اور بے ہمارا فارنگ شنج خرج ہو رہا ہے آج میشن بے اور دو مہینے صرف کام ہوتا ہے کسی ملکہ وہاں پہ آج میشن نہیں ہے انڈیا کے آجی بھی تقریبا ہمارے برابر کے ہوتے ہیں ان کا ایک کونسٹریٹ جو ہے اتماع مریجمنٹ کرتا ہے وہ اس کا وہ جو ہے وہ سو ڈالر اور اس کو ملٹیپلائی کر لیں تو یہ پتہ نہیں کتنے کبنیں گے ٹیر سارے پاکستانی اور سارے ٹی اے ڈی اگر ملکے اگر ہوں گے تو یہ تو عذاب کی طرح کروڑوں روپے بن جاتے ہوں گے جی آئی ایم ایف یہی کہہ رہا نا آئی ایم ایف یہ تو نہیں کہتا مہنگائی کرے وہ کہتا ہے آپ اپنے اخراجات کم کریں تو یہ اپنے اخراجات بڑھاتے ہیں دیکھیں نا آج میشن کی تو ضرورت نہیں اتنے بڑے کی دو مینے کا کام ہے آپ نے وہاں پہ سارا سال وہ فارق بیٹھے رہتے ہیں نہیں تو سارا سال کچھ تو کرتے ہوں گے نا ہو سکتا ہے سڑکوں کی لمبائی چڑھائی مٹائی نافتے ہوں ہاں یہ ہو سکتا ہے سرکاری گاڑیاں ہوتی ہیں گھومیں پھریں جا کے اپنا میں لگ یہ ایسے ہی ہے یہ سچی موچی ایسے ہی ہے یہ پوچھ لیں راجہ مصور صاحب تو چالیس سار مکہ میں رہے ہیں ان سے پوچھ لیں مصور صاحب صاحب میں لگ دس مہینے ایک بندہ یا نو مہینے فارغ ہے نہیں وہ فارغ نہیں ہوتے وہ دراصل یہ چھ مینے پہلے بلڈنگن لینے شروع کر دیتے ہیں وہ بلڈنگوں بھی پمیش بھی کرتے ہیں فاصلہ بھی دیکھتے ہیں تو چھے مینے تو فارغ ہوتے ہیں نا پھر بھی تو یہ انتظامات ان کو کرنے پڑتے ہیں کہ اس بلڈنگ میں ہاجی بہت اوقات کئی بلڈنگوں کی تصریح غلط تعداد کی پھر یہ پمیش کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں اتنے ہاجی کہہ نہیں تھا دنیا چانت سے آگے چلی گی اب تو لوگ بیٹھ کے اس سے یہاں سارا بزنس اس سے کر رہے ہیں میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ فیزیکلی اپنے وہاں پہ نہیں موجود ہوتے اس میں تو ظاہر ہے جب بلڈنگ کا لکھا ہے کہ اس میں اگر سو کمرے ہیں اور ہر کمرے کی پہمائش موجود ہے جا ایسا ہی ہے نا جی تو پھر یہ کون سی پہمائشیں کرتے ہیں وہاں پہ یہ کوئی یہ کوئی خاص فیتہ ہے ان کے پاس جو یہ جا کے پہمائشیں کرتے ہیں اتنے اربوں روپے اور کروڑوں روپے کے خرچے پہ جو تصریف ملتی ہے نا اس میں بعض اوقات کافی فرق ہوتا ہے اچھا سولہ سو تیس آدمی کی تصریف ہے تو جب پہمائش کی تو پندرہ سو آ رہے ہیں یعنی ایک سو تیس یعنی وہ جو کمرہ ہے کمرہ بلڈ پوری وہاں کی حکومت جو ہے وہ کمرہ چھوٹا کر دیتی ہے بڑا کر دیتی کیا تصریف ہوں نہیں آتے نا چیک نہیں کرتے اسی طرح تصریف بن جاتی ہیں چلیں ایک دفعہ چیک کر لی دو دفعہ کر لی یہ گوگل میپ یہ اسی کام کے لیے ہے لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے ظاہر ہے یہ جاتے آتے ہیں جناب یہ ہے کہ جی وہ ہر سال لیتے ہیں کبھی ہم لیتے ہیں کبھی وہ انڈونیشیاں والے لیتے ہوں گے ملائشہ والے انڈیا والے ہم تو وہ وہی بلڈنگ ہے تو وہ ہر سال کی وہ جو تصریح آتی ہے یہ پتہ نہیں کیوں اگر ایک دفعہ وہ آگئی تصریح کا مطلب ہے پیمائش جی جی ایسا ہی ہے نا جی نمبر آف نمبر آف کتنے اس کمرے میں رکھانے ہیں اس بلڈنگ میں دیکھیں نا یہ اسٹوڈیو ہے اس میں اتنی سپیس ہے جا اور اس سپیس میں آپ نے تیکھ لیا کہ ایک میٹر ایک بندے کے لیے چاہیے تو جتنے بندے چاہیے اتنی میٹر سے ہر سال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو آر ایڈ ہوتی ہے ضرورت ہی ہے نہیں ایسے یہ یہ بات جو ہے نا لیکن لیکن کیانی صاحب کی بات میں کوئی نہ کوئی ہوگی خاص بات جو میں سمجھنے میں ناکام ہوں کیا کیا کرتے کیا ہیں یہ باقی آٹھ نو مہینے کیا کرتے ہیں آٹھ نو مہینے دیکھیں جی اس میں پیچھے حاجی جو بھوم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو یہ پھر تلاجوں میں جو ہسپیٹل کے کول ٹھیک ہے ایک مہینہ پورا جو ہے نا جی یہ ان ہسپیٹالوں میں بھی پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے مان لیا ڈھونڈ لیا اور رہتے ہی ہیں ٹھیک ہے اس میں اپنے آپ کو مسئلوب رکھتے ہیں کیا کیا نہیں تھا کہیں نہ کرو نہیں کسی اور ملکہ لگتا ہے کیا نہیں صاحب کے کوئی دوست ہے وہاں پہ پس مجھے اس چیز پہ ہے تھوڑا کہ یہ یہاں سے جو لوکل خادم وہاں بہتر ہیں جو یہاں سے لے جاتے ہیں تعداد اتنی جی جی ان کو آج سیزن پورا راستوں کا ہی نہیں پتا ہوتا اچھا یہ یہ میرے پاس میں میں نے یہ سوال بھی پوچھ نہیں تھا جی جی مثال کے طور پہ کوئی بندہ اسلامباد آئے جی جی اور اسلامباد میں اس کو تو پہلے تو دو چار لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ سانتے سمجھ ہی نہیں آنے یہاں ایتے دجڑی ہیں نا کلیوں کلیوں سڑکا نہیں کور جائے گھار ہیں سمجھ گا ہی نہیں آنے وہ لوکل جو ہے نا وہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہے وہاں والے کیوں نہیں ہائر کرتے ہم یہ تو کرتے ہیں وہاں سے نہیں وہاں سے بھی ہائر کرتے ہیں لیکن یہاں سے بھی لے کے جاتے ہیں کیوں فائدہ کیا ہے ان کا یہاں والوں کا کیا فائدہ اس کو خود نہیں پتا جنگوی صاحب اس سال جو سب سے بڑا پرابلم ہے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں جس کا شور بھی پڑنا ہے جی وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا کہ پہلے مولمین کو ڈریکٹ جو ٹور اپریٹر نے پیسے بھیجتے تھے منہ میں خیموں کے اور ٹرانسپورٹ کے اب انہوں نے یہ کر دیا کہ آپ نے ڈریکٹر جنہ حج کو پیسے بھیجنے ہیں انہوں نے بھیج دیئے ڈریکٹر جنہ حج نے کوئی ہفتہ دا سن تو ان کو چھڑا ہی نہیں اس کے بعد اس نے ان سب ٹور اپریٹروں کے اکاؤنٹ ہے بینکر راجی میں جبکہ ڈی جی نے اکاؤنٹ کھول دیا بینکر ریاض میں اب وہ بینکر ریاض میں ٹرانسپورٹ کرتے کرتے کئی دن لگے کئی دن کا کیا مطلب ہے یہی تو بات ہے اب اس کا میں آج ہی گئے ہیں تقریبا پندرہ ہزار کا انہوں نے زونے میں یعنی شیطانوں کے قریب خیمے انہوں نے کر لی ہیں سرکاری سکیم کے جتنے ٹور اپریٹر ہیں وہ تو پرائیوٹ جو ان کے ساتھ جاتے ہیں آزمین ہے جو ان کو یہی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ کو خیمے جو ہیں شیطانوں کے قریب ہوں گے آپ کو زیادہ یہ والی بات دوبارہ کہیں ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ آپ شیطان سے دور رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ شیطان سے اٹری ایکشن ہی ہے دیکھیں نا ہن کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کے اتنے پیسے زیادہ ہیں آپ کے خیمے جمرات کے قریب ہوں گے اچھا اب وہ سارے جو ہیں محروم رہے گئے ہیں ان کے خیمے دور ہیں سرکاری کے نزیگ ہیں نہیں محروم کیسے رہ جانا ہے یار کوئی یہ کوئی کوئی یہاں سے مینہ کے اینڈ میں ان کو ملیں گے تو ان کو بمبر میں ہے کہیں یار وہ وہ ہے یا کتنا دیکھیں نا جی ٹور او بیٹر کو پیسے لوگ اسی لیے جاتے دیتے ہیں کہ ان کو سولتے ملیں گی تو جب ان کو بالکل مینہ کے اینڈ میں خیمیں ملیں گے ان کو تو دو میل چلنا پڑے گا پیدل پھر کوئی بات کر رہے ہیں آپ میں لب وہ پھر اس طرح کریں کہ اسی کے ساتھ نہیں جس وقت انہوں نے دور او بیٹروں کا یہ سسٹم انہوں نے انٹرڈیوز کروایا ہے ٹھیک ہے تو مرسی کا کام ہے ان کو فسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے ٹھیک یہ بات ٹھیک ہے آپ کیا اچھا وہ میری ایک بات رہ گئی تھی جو فارن ایکسچینج کی بات ہو رہی تھی تو وہ چونکہ میرے خیال میں یہ چونکہ ایف ای ٹی ایف کی بڑی پابندیاں ہیں ہر ملک پہ بھی بھی ہوا ہیں رسٹکشنز ہیں اور ہم بڑی مشکل سے گریلس ابھی پچھلے سال نکلے ہیں یا اس سے پہ پچھلے سال دی جی تو اس کی وجہ سے یہ پابندیوں کی وجہ سے بھی یہ فارن ایکسچینج بیجنا کسی آپ کوئی بیچارہ لیبر میں کام سکتا ہے آنی 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 اس کے اس کی اتنی آمندن نہیں ہے تو وہ کسی سے ادھارے لے کے بیجے گا تو ہو سکتا ہے اس کو بیجنے میں مشکلات مشکلات اصل مسائل یہ ہیں یہ مسئلہ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے اس کا کوئی حل ہونا چاہیے یہ لیکن انٹرنیشنل یہ وہ سارے ملکوں پہ پابندیاں ہیں اوکی اچھا کہہ نہیں تھا یہ ایک 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 طول طویل کتنا سال رہے سر آپ وہاں میں تقریبا چالیس سال چالیس سال جی جی فل بٹا فل جوانی وہاں لگا دی جی جی تنخواہ لیتے تھے آپ یا کمیشن لیتے تھے یہ پارٹنر تھے جی اچھا ہم نے تو سنایا کہ جی وہاں پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی وہ سارا بزنس سعودیز خود کرتے ہیں یہ ایسے انہوں نے کم از کم تیس چالیس سار حجاج کو یہ اکموڈیشن دیتے تھے یہ اچھا نہیں یہ والی بات کیا نہیں تھا یہ رہائشی عمارتیں آپ لیتے تھے اور پھر وہ ظاہرہ وزارت مذہبی امور کو ہی دیتے ہوں گے نا لے کے لیے لے لیتے تھے دس سال اور پندرہ سال کا ایگریمنٹ کرتے تھے آپ لوگ پھر امبیسی کو بیس ہزار تک میں نے رہائش دی ہے اچھا اس وقت امبیسی کرتی تھی نہیں وہی حج میشن کو حج میشن کرتا تھا شروع میں تو صفیر صاحب بھی آتے تھے بیلڈنگیں چیک کرنے کے لیے اچھا ایک زمانے میں جو اکومیٹیشن کمیٹی کا چیرمن ہوتا تھا نا پاکستان کا جو امیسر ہوتا نا سہودی ارب میں وہ ہوتا تھا جی اوکی ابھی تو نہیں ہوتا جی اچھا لیکن لیکن اس میں وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب علی اس میں بہت کمیشن یہاں والے لوگ لیتے تھے بیلڈنگ لینے دینے میں نہیں ایسا میرے ساتھ کوئی واقعہ نہیں ہوا کوئی سنی سنائی بھی نہیں بس یہ گیفت وغیرہ تو چلتا رہتا ہے کہ وہ وہ گیفت کیا تھا مثال کے طور پر داس کروڑ دی گھڑی دے دیتی تو میرے ایک بڑے گریبی نہیں ایک سکن ایک سکن مجھے مجھے ذرا بات سمجھنے دیں کینی صاحب سے بات سمجھنے دیں یا یہ گھر سکی کہ دو کلو آن پر دے دیتے ایک میٹ جی میں آپ بتاتا ہوں میرے ایک بڑے یا شرمار ہیں نہیں وہ نہیں بتائیں گے میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں میں ان کے نام نہیں لیتا ہوں انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے کہا جی کہ سعودی عرب میں جتنے ڈریکٹر اور ڈریکٹر جنرل رہے ہیں ان میں تین نام ایسے ہیں جنہوں نے کمیشن نہیں لی ہے ان میں احمد بکس لیڑی شاہد خان صاحب اور تیسرے کیپٹن یوسف انہوں نے پیسے نہیں لیے باقی سب نے لیے کمیشن کس سے یعنی بیلڈنگ جن سے لیتے ہیں نا ان سے سو ریال فی آجی دو سو ریال فی آجی کمیشن لیے ان تینوں نے نہیں لی باقی سب نے لیے ابھی ان سے پوچھنے ہیں یہ سب بھی ہوا ہے میرے آنے کے بعد جی میں گیا تھا پھر یعنی کہ پندرہ سو ریال کی فی آجی کی رہش ہے یہ تو ایگریمنٹ ایگریمنٹ ہو گیا مالک مکان لیکن ایگریمنٹ جو ہوا ہے وہ پچیسو ریال ہے یہ والی بات درہ مجھے دوبارہ بتائیں یعنی پندرہ سو ریال دینے ہیں مالک مکان کمپنی نے وہاں کی کمپنی نے جی جی سعودی کمپنی نے یا کسی مولم کمپنی نے ایک بیلڈنگ لی ہے جس میں پارہاجی پندرہ سو روپے پندرہ سو ریال مالک کو دینے ہیں اس مالک کو دینے ہیں مالک سے جو ایگریمنٹ ہوگا وہ پچیسو ریال کا مالک کونسا ہے یعنی جس وزارت مضمی امور کو آپ دیں گے ان کے ساتھ پچیسو کا ہے میں بتاتا ہوں میں اپنا یہ ہوگا کہ یہ جو ہزار ریال فالتو ہے یہ دوسرے طریقے سے پھر ان کو واپس کر دیا جاتی کن کو جن کو کمیشن دینی ہوتی ہے میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کمیشن کس کو دینی ہے یہ تو سٹاپ جو آپ تین چار آدمی کا نام لیے انہوں تو نہیں لی لیکن کچھ جو تھے وہ اس طرح کرتے تھے باقی کتنے کا گئے ہیں چلیں یہ تو تین ہو گئے نا تازہ تو یہ دیکھ رہے راو شکیل صاحب بھی اسی معاملے میں پھسے ہوئے اچھا وہ یہی معاملہ تھا اور بھی کچھ نام بتا دیں کوئی اور 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 بھی کچھ تھے لیکن یہ کہ زیادہ انہوں نے زیادہ ہی کچھ حساب تا وہ کہہ رہے ہیں جی میں کچھ دے کے آیا ہوں بس فروغ زیادی فروغ زیادی بھی لیتا رہا یار بلہ ہزار جو ریال ہے وہ اب تقسیم ہوگا وزارت مصحبی امور کے لوگوں میں اور وہ جو ویچولے ہیں نہیں وہ اس طرح نہیں ہوتا جی وہ ایسے ہوتا ہے دیکھیں بیلڈنگ جس طرح انہوں نے بتایا ہے نا کہ چیک تو جاتا ہے بیلڈنگ کے مالک کے نام ہی اچھا جس وقت وہ اس کی انکیشمنٹ کراتا ہے وہ پیسے پر اس کو بھی دینی ہوتی ہے اس کو دیتا ہے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا جیسا کہ عبدالصر نیازی کے سمانے میں اسمائیل تھے ڈلیکٹر جنرل مرہوم ان کو انہوں نے ہٹایا تو وہ حضی ہو گئے اس کے بعد نیازی صاحب نے کہا پرائیم مستر سے نوازیب سے کہ کوئی بہت اماندار بندہ انکواری کے لیے بیجنا ہے تو فارن آفس کے ایڈیسن سیکٹری تھے لیپسین جنرل ٹائر نشات احمد بڑے آنس آدمی تھے تو انہوں نے جا کے مولمین سے حلب بھی لیا وہ ثابت نہیں کر سکتے نہیں کر سکے وہ وہ ایڈیسن ریٹ ہو گئے انکواری میں اس طرح ہوتا ہے صاحب کہ ایک جو بیلڈنگز ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ سعودیز کی ہیں سعودیز اب جو مالک ہے بیلڈنگ کا اتنی بڑی بیلڈنگ کا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ اسی بیلڈنگ میں رہتا ہو ٹھیک ہوگی وہ پتہ نہیں جدہ میں رہتا ہے اس طرح کی پتہ نہیں کتنی بیلڈنگیں ہوں گی اس نے آگے مستاجر رکھے ہوتے ہیں اپنے جہنٹی وہ بھی سعودی ہوتے ہیں بیلڈنگ جو ہے ایک قسم کی ٹھیکے پہ ریل سٹیٹ کا جس طرح یہاں پہ کار ہوا رہا ہے قرائے پہ لگانی ہے یا مستاجر کو وہ مستاجر لے لیتا ہے مستاجر نے ظاہر ہے اب اس میں اس نے لیے ہے بیلڈنگ تو اس میں کمائے گا تو صحیح کہ مثلا اس نے مالک سے لی ہے پندرہ سو ریال کی ٹھیک ہے تو ظاہر ہے وہ حجمیشن کو دوزار ریال کی دے گا کچھ نہ اس نے کمانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بس اس طرح ہے اچھا اچھا اس میں اس میں ایک اور بات یہی والی بات آپ سے یہی والی آسی صاحب سے اور یہی والی پھر آفتاب صاحب سے کہ اگر آپ لوگ ایگریمنٹ کرتے ہیں دس سال کا پندرہ سال کا بیلڈنگ کے مالک سے تو ہماری وزارت مذہبی امور کیوں نہیں کرتی ان سعودی سے جو مالک ہیں ان بیلڈنگوں کے دس پندرہ سال کے لیے ایگریمنٹ کیونکہ وہ حکومت سعودی حکومت اس چیز پہ راضی نہیں ہے نہیں نہیں اس کا جواب یہ ہے جی ایک سیکنٹ میں بتا تو نا آسی صاحب ان کو بات تو مکمل کرنا ہے لہری صاحب کے دور میں بھی لے لیتے ہیں لیکن وہ اس چیز پہ کیونکہ ہر سال ریٹ مختلف جنگوی صاحب اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے پیسے کہاں سے لائیں گے جی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے نا جی ایک سیکنٹ پیسے تو تاپ ہوتے ہیں جب ہج اپلیکیشنز آ جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کی دلیل مان لی جائے آسی صاحب تو پھر یہ جو لوگ ہیں مولم یہ وزارت مذہبی امور سے اور حکومت پاکستان سے ہر مولم اتنا طاقتور ہے اس کے پاس اتنا ڈھیر و ڈھیر پیسہ ہے پاکستانی خزانے سے بھی زیادہ ہر ایک کے پاس کہ وہ دس پندرہ سال کے لیے ایگریمنٹ کر لیتا ہے اور ہماری حکومت جو ہے ہر سال رولتی رہتی جی ایسے میں یہ والی بات سمجھوں کہ وہ اس کے پاس بہت بے حد بے ساپ پیسے دس سال کے لیے آپ بیلڈنگ تو وہ ایک دم ان کو یک مست پیسے نہیں دینے ہوتے سال کے سال قسطوں میں جس طرح پاکستان اور اس سے جو چیک آتے ہیں پندرہ پرسنٹ آج ہی آج ہیں چالیس پرسنٹ پھر اس طرح جی سہودی آپس میں تو ادار کر لے دینا باقی کسی مشن کو نہیں دیتے ایسے ادار وہ پیسے دینے پڑتے ہیں ایر دی ٹائم آف ایگریمنٹ ٹونٹی فائی پرسنٹ جو ہے نا وہ رنٹ دینا پڑتا ہے چلیں چلیں جی جی آفتا سوال یہی ہے چونکہ بڑے طویل عرصے سے میرے ذہن میں اور بہت سارے لوگوں کی ذہنوں میں یہ پھسا ہوا ہوگا سوال جو ہم بیلڈنگ لیتے ہیں سرکاری حجاج کے لیے جی تو یہ ہے کہ جو اپلیکیشن حجاج جمع کراتے ہیں اس کے ساتھ پیسے جمع کراتے ہیں وہ پیسہ پھر جہاں جمع ہو کے پھر ہم ٹرانسفر کرتے ہیں سٹیٹ بینک کے طرح ہم پہ ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کے جو بیلڈنگ لی جاتی ہیں ویسے تو سعودی تعلیمات میں لکھا ہوتا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ پیمنٹ کریں جب بیلڈنگ آپ نے لینی ہے لیکن یہ پریکٹس یہی بنی ہوئی ہے کہ جی فیفٹین پرسنٹ یا اس میں کوئی آرڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے یہ کافی عرصے سے فیفٹین پرسنٹ جی ایڈوانس دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب ایڈوانس تو فیفٹین پرسنٹ دینا ہے نا بعد میں بھی دینا ہے تو لیکن یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس پیسے اتنی ہوتے ہیں اس سال کے کہ جی ہم ایک ایک سال کے لیے بیلڈنگ لیں یعنی اسی سیزن کے لیے بیلڈنگ لیں آج 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 دو تین سال کے لیے تو پیسے ہوں گی نہیں ہیں میرے اب آپ کی بات یہ کلیریٹی میرے ذہن میں آگئی لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ پوری ہماری ریاست اور حکومت کی اتنی بھی کریڈیبیلٹی نہیں ہے سعودی عرب میں کہ وہ وہاں پہ ایک انفرادی جو بندہ ہے یا ایک کمپنی ہے اس کو تو وہ دے رہے ہیں دس سال کے لیے ہمیں نہیں دے رہے ہیں بھئی وہ آپس میں تو کر لے دیں رہا جی کسی ملکوں نہیں کسی ملکوں بھی دیتے ہیں سعودیز کا تو اپنا وہ ہے کسی ملکوں بھی ایسے نہیں دیتے ہیں چنگوی صاحب کچھ ٹور اپریٹر ہیں جنہوں نے دس دس سال کے لیے لی ہوئی ہیں اچھا ہاں جی ٹور اپریٹر اس کی وجہ ہے کہ ٹور اپریٹروں کے سعودی قوانین کے مطابق ان سے پوری کیش لی جاتی ہے جو سفارت خانے کو بلڈنگ دیتے ہیں اس میں تین چار کشتیں ملتی ہیں ٹھیک ہے جو ٹور اپریٹر لیتے ہیں ان کے قانون ہے کہ ان سے پورے پیسے وصول کیے جائیں ٹھیک ہو گیا آج صاحب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مثال کے طور پر یہ جو اب حج مکمل ہونے سے پہلے اگر کوئی پالیسی انانونس کر دی جائے کہ جی پانچ سال بعد کوئی حاج کرنا چاہتا ہے آج پیسے جمع کروائے اور اس وقت کے مطابق ہم اسے اس وقت پیسے چارج کریں گے لیکن فلحال ایک اندازہ تخمینہ ہمارا یہ ہے کہ اتنے پیسے آپ جمع کرا دیں لوگ جمع نہیں کرائیں گے دیکھیں جی انہوں نے ایک ایک ایکسپیرینس کیا تھا نائنٹی ون میں محمد یوسف صاحب شکریہ تھے وہ ملیشیا کا افزٹ کیا تھا انہوں نے ملیشیا میں ایک ان کی فانوڈیشن ہے طبونگ حاجی اس میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا جی تو اس کے وہ حد یوز جمع کرانے شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ یہ طریقہ کار ہے کہ بچی اور بچہ جب جوان ہوتے ہیں جب تک وہ حاج نہ کریں وہ شادی نہیں کر سکتے تو ایڈی ٹائم آب برت وہ پیسے جمع کرانے شروع کر دیتے ہیں بچی کے بھی اور بچے کے بھی جس وقت وہ جوان ہو جاتے ہیں ان کے اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ حاج کر رہے ہیں ان کو مجھ دیتے ہیں تو انہوں نے کچھ کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو سکی یہاں تو کچھ آپ صاحب کیا ہمارے ہاں لوگ اس طرح پیسے جوان نہیں کرانا چاہتے ہیں اگر اگر اسکیم شروع کی جائے وہ جو ملیشیا نہ یا ملیشیا ملیشیا کی تو ملیشیا کو یہ ہمارے کافی منسٹر صاحب بھی وہ ڈاکٹر محمود غازی صاحب ہوتے تھے وہ جی وہ بھی گئے تھے اس اسٹیڈی کرنے اور تو اس طرح کی یہ لیکن پتہ نہیں ایمپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتی یہ کرنا چاہیے دوسرا میری ایک اسی طرح کی تجویز ہے کہ جب میں وہاں پہ تھا مذہبی امور میں تو میں نے اس وقت فلوٹ بھی کی تھی یہ اس میں کہ جی حاجیوں کی جو آزمینے حاج ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کا سلسلہ صحیح تو ٹریننگ جو ہے جس طرح وہ وہ یہ کرتے ہیں کہ سارا سال ان کی ٹریننگ جاری رہتی ہے ٹھیک ہو گیا جب مرضی آپ جائیں کلاس اٹینڈ کریں ملیشیا والوں کی بات کریں ملیشیا والوں کی بات کریں تو ٹریننگ بھی وہ سارا سال جاری رہتی ہے تو اسی طرح میں نے اس وقت فلوٹ کیا تھا اور لوگوں کے کومنٹس مانگے تھے تو لیکن بات کی سنتی سے وہ اس وقت جہاں میں جس فورم سے بیان کر رہا تھا فورم کو اس کو ترجیز میں نے فلوٹ کی تو اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ جی اس کی طرح پہ ایک ایک دفعہ یہاں پہ آپ چند بندوں کو کٹھا کر لیتے ہیں اس میں بھی سارے آج ہی آتے ہیں نہیں آتے تو اس میں کوئی ٹریننگ ملیشیا میں انہوں نے ایک بڑے سے گراؤنڈ میں انہوں نے کیبلا بنایا ہوتا ہے بقیدہ ان کو تواف کی تربیہ لی جاتی ہے کیسے کرنا ہے تو اسلام کیسے کرنا ہے تواف کیسے کرنا ہے وہ سارا اس میں تو اسی طرح یہ جس طرح ہائی ڈیریکٹیٹ ہے ہمارے اسی طرح یہ ڈویجنل ڈویجنل لیول پہ آپ کو کوئی آفیس قائم کر کے اس میں ایک دو سٹاف رکھ لیں باقی یہ لوگ جو ہیں بزنس مین ہیں یہ وہ سارے آج کل تو یہ سوشل میڈیا جو استعمال ہے سوشل میڈیا اس طرح اس کے لیے نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا ہے اس لیے بنایا آپ نے اتنا بڑا گراؤنڈ اتنا سارا کھکھیڑا اب تو سیمپل یہ ہے کہ جی وہ آپ ان کو سی ڈی دیتے ہیں اور یا ان کو بتاتے ہیں سی ڈی والی کہانی بھی بہت پرانی ہو بھی ایپ میں آپ کو پتا چل گیا کہ آپ اس کی ٹریننگ کریں اور مہربانی کرکے تھا کہ آپ کے پیسے زیادہ دوسری بات ایک اور چیز ہے جو سارا سال ٹریننگ جاری ہے ابھی آسی صاحب نے بھی کہی بات اور آفتاب صاحب نے بھی کیا نہیں تھا وہاں تو انہوں نے بچپن سے پیسے جمع کرانے شروع کر دیئے نوجوانی اور لڑکپن اور یہ سارا کچھ گزر کے جوانی میں حج کرنے چلے گئے ہمارے ہاں تو جب کوئی وہ عموماً سارے نہیں سب کی نہیں میں بات کر رہا لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں جب کچھ نہیں کر سکتے نہ ہلنے جلنے جو گئی نہیں رہ گئے تو اس کے بعد ان کو حج پہ بھیجوا دیا اور وہ وہاں پہ جاتے ثواب کے حصول کے لیے ہیں لیکن وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ یا سنا ہے کہ وہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں اور بہت برے حالات ہوتے ہیں ان لوگوں کی آنکھوں دیکھا حال ہاں پلیز پلیز بتائیے اب ایک بس پہلے آئی وہ عمرہ کر کے آگئے وہ ٹنڈ کروا رہے ہیں حاجی صاحبان ایک بس نئی آئی ابھی وہ عمرہ کرنے بھی نہیں گئے انہوں نے دیکھاں وہ ٹنڈ کر آ رہے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹنڈ کرانے اور وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ میں نے ان کی مسیس کو کہا میں نے بولا ابھی تو کہتے ہیں آپ خامت کے کہتے ہیں ہی وہ تو بال کٹا رہے ہیں میں نے بولا آپ تو ابھی آئے ہیں ہاں ہاں کہتے ہیں وہ ابھی آئیں ہاں تو میں نے پہلے تو عمرہ تو یہاں voltا جگہ کہ ٹریننگ کا فقدار بدکہ ٹریننگ دی جاتی ہاں میں میں یہی والی بات سبجھنے کی کوشش کر چونکہ ہمارے ایک دوست ہیں حاجی حمد عبیب صاحب تو وہ الحاج تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ حاج کے لیے گئے تو وہاں پہ کسی بندے سے کہا اس سے پوچھا کہ تمہارے سر پہ وہ آ گیا ہے احرام تو تمہیں دم دینا پڑے گا تو اس نے کہا کہ کیشہ دہ دم تو اس نے کہا کہ جناب علی یہ کپڑا تمہارے سر پہ آ گیا تو اس نے کہا اگر اتنا پیسے لا کے آئے بیٹھے ہیں تو ہونڈ میں کہ کوئی دلام دھوم نہیں ہے چل میں جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے پھر میں نے کہا ان کی میسیس کو میں نے بھلا باپ کو بکرا دھم دینا پڑے گا تو پھر انہوں نے بھی آپ سے اسی طرح کی کوئی گفت گفت نہیں یہ کانسیپٹ ہمارا جو یہاں پہ وہ ہے اس طرح ہے کہ جی وہ بچوں کی شادی کرنی ہیں جی بیٹیوں کی شادی کرنی ہیں اس سے فارغ ہوں گے اچھا اس سے میں تھوڑی سی میں ارز کروں سعودی حکومت نے ایک اسلامی کنٹریز کی ایک کانفرنس بلائی تھی جو ان کے سکالر سے بس جلدی جلدی کر لیں کہ ہمارے پاس ٹائم بہت دم کے بارے میں میرے پاس وہ بک بھی پڑی اس میں یہ تھا کہ کہ کوئی منہ میں مناسق ادا کر رہا ہے اس کی ترتیب ٹوٹ گئی ہے تو عام طور پر ہمارے یہاں کہتے ہیں جی اس نے دم دینا ہے تو اس میں یہ لکھا وہ انہوں نے اس کا نچوڑ یہ نکالا کہ منہ میں کسی صحابی نے حج کے موقع پہ یعنی جمرات کی رمی سے پہلے ہی اس نے ٹھیک ہے ترتیب تبدیل ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لا حرجہ کوئی حرجہ اب کر لو ٹھیک ہو گیا کہ اگر ترتیب ٹوٹ بھی جایا گلتی سے دیکھے لیں گلتی تو پھر ایک بند نے روزہ رکھا گلتی سے پانی پی لے تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا اس کا یہ جو پیسے لوگ جمع کراتے ہیں جی کس اکاؤنٹ میں جاتے ہیں حج کے لیے جو پیسے جمع کراتے ہیں حج کے لیے پیسے جو ہوتے ہیں یہ ہمارے اس میں فنڈ میں جاتے ہیں فنڈ میں چلے گئے جی کتنا عرصہ رہتے ہیں جی فنڈ میں جتنا عرصہ وہ جب ترانسفر کرنے ہیں اس وقت تک دو تین ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ چار مہینہ تو اس کا انٹریسٹ آتا ہے انٹریسٹ اس زبانی لیا ہے انہوں زبانی لیا ہے اب وہ کس کے پاس جاتا تھا وہ پیلگرم ویلفیر فنڈ میں جاتا ہے مہینہ وہ جو سود کی رقم ہے جی پلگرم ویلفیر فنڈ میں اس سے پھر اس کے رولز بنے ہوئے ہیں اس سے یہ سکاؤٹس کو دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جو ڈیوٹیز دیتے ہیں نا یہ ڈیلی لاؤنس ملتا ڈیلی لاؤنس دیتے ہیں کھانا دیتے ہیں اور دوسرا یہ ایمولینسز خریدتے ہیں دوائیاں خریدتے ہیں اوکے اس میں ان چیزوں میں چلا جاتا ہے جی بلکل ڈھیک ہو گیا پیسے وہ ان کو ریلیف نہیں ملتا جو حاجیں ہیں جو جن کی طرف سے ہی نہیں انہی کے لیے نا دوائیاں آپ دوائیاں لے لی ہیں بیچ میں انہوں نے بتایا نا کہ سو سو ڈالر وہ ٹی اے ڈی اے بھی ہے نہیں وہ تو جو کام کرتے ہیں دیکھنا جو ڈیلی لاؤنس تو دینا ہے نا جی ٹی اے جی ڈی جی کو نہیں ملتا ہاں جی ان کے ساتھ جو ڈرائیور جو سٹاف آتے ہیں ان کو بھی ملتے ہیں ان کو بھی ملتے ہیں وہ کسیس کا مجھے یہ بات سوئی نہیں ہے چونکہ پرگرام کا ٹائم بالکل کم ہے لیکنی یہ بات میں سوئی نہ چاہتا ہوں وہ کسی حساب میں ڈی جی کا حفظ ہے جدہ میں جی مکہ میں ڈریکٹر کا حفظ ہے ٹھیک ہے اب ڈی جی جو ہے وہ آئے گا مکہ میں ٹھیک ہے رولز ہے نا سر ٹی اے ڈی اے کے رولز ہے نا کہ اپنے ایڈکوارٹر سے آپ جب کسی آؤٹ آف ایڈکوارٹر جاتے ہیں دوسرے سٹیشن پہ جاتے ہیں تو اس کے جانے کا ٹریولنگ الاؤنس ملے گا ٹی اے جس کو پسٹے گا اور دیلی الاؤنس ملے گا جاج اکرام دعا کریں کہ ان کو یہ جو افسران ہیں وہ سوائے اپنے دفتروں کے کہیں نہ جائیں کیونکہ جیسے ہی وہ باہر نکلے گا تو وہ عذاب کی طرح پیسے جو ہے وہ عام حاجی کے ذمہ پڑ جائیں گے چلے اب ہم پروگرام کے بالکل اختیار نہیں ہے ایک ڈی جی نے مجھے بتایا کہ اتنے فیڈل مرسٹر کے پاس پاور اختیارات نہیں ہوتے جتنے ڈریکٹر جنرل کے پاس ہوتے ہیں اوکی چلیں اے کیانی صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں کوئی تجویز بتائیے اس سارے پراسس میں کوئی خرابی ختم کرنے کے لیے اور حجاج کرام کے لیے سہولت کام جو جاتا ہے جی اکثر میرے پاس کام کرنے والے بندے ہو جاتے تھے کہتے جی ڈاکٹر وہ انڈیا پڑوسی ملک کے ڈسپنسری سے دوائی لے گیا تھے میں نے بھولا اب کیوں لی کہتے ہیں جی وہ ڈاکٹر نہیں ملتے یعنی پاکستانی ڈاکٹر اویلبل نہیں ہے اور انڈیا اویلبل ہے انڈیا اویبل ہے انڈیا ہر بلنگ پہ جا کے ہر ڈاکٹر آجی کو چیک کرتے ہیں ان کا بلیڈ پریچر یہ اور ہماری یہ مجھے آج تک کسی حاجی پاکستانی جو حاج کر کے آیا اس نے کبھی یہ بتایا نہیں ایک کم اس کا میری ملاقات ہے ایسے کسی پاکستانی حاجی سے نہیں ہوئی جس نے یہ بتایا ہو کہ کوئی ڈاکٹر آ کے وہاں ساروں کو چیک کر کے گئے انڈیا جاتے ہیں ہر بلڈنگ پہ آپ دیکھیں نا بلڈنگیں اتنی اتنی بڑی ہیں جنگوی صاحب کے اس میں پاکستان ان کو چاہیے ڈسپینسری ڈاکٹر بٹھائیں ٹھیک ہو گیا یہاں دو تین ہزار بندے کی بلڈنگ ہے تو ان کو وہاں بٹھائیں تاکہ آجیوں کو سولت رہے اوکے جی آسی صاحب آپ کوئی دیکھیں جی اس میں میرے نزیق تو جو جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہائٹ ڈاکٹر جو ہے پاکستان آج مشن سعودی عرب میں اس کا سائز کم کیا جائے اس میں جو پوستیں وہ کم کی جائیں چونکہ گورنمنٹ کے پاس ہمارے پاس ویسے ہی پیسے نہیں ہیں تو جو غیر دوری خلاجات ہیں آئی ایم ایف بھی کہتا ہے اس کو کم کریں تو وہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے کسی اور ملکہ آج مشن وہاں پہ نہیں ہے اب تو پاکستان اسیس بھی نہیں ہے چونکہ وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ سعودی حکومت نے وقت فتم کر دی ہیں ہمارے پیسے شریعہ دارت کے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ نے کوئی بلڈنگ لینی بھی پاکستان اسیس کے لیے مدینہ ملو رہا تو کسی سعودی کے نام لیں تو لہذا یہ ڈاؤن سائزز ہونی چاہیے دیکھیں نا اتنے دو ڈریکٹر ڈریکٹر جنرل تو ان کا کوئی جواز نہیں ہے کوئی جواز کہ اس سال وزارت مذہبی امور نے آج آپریشن کی آٹومیشن کے لیے کافی اقدامات کی ہے مختلف ایپس بنائی ہیں جس میں آجیوں کی سہولت ہے اور اس میں آسانی ہے تو اس سلسلے میں جو آٹومیشن ہے یہ اس میں کام جھری رہنا چاہیے اور تاکہ آجاج کو مزید سہولتیں ملتی رہے اوکی اوکی یہ آپ کی طرف سے یہ سب کی طرف سے یہ تجاویز آگی بس آخری بات ایک بات بتا دیں کہ حج کے لیے حلال پیسے ہونا ضروری ہیں یا حرام کے پیسوں سے بھی ہو جاتا ہے نا یہ تو ملاوٹ والے پیسوں سے ریشوت والے پیسوں سے چورچکاری کے نہیں نہیں بلکل نہیں ہے یہ آپ اپنی سنی سنائی بات کے نہیں نہیں ہے حج ہو جائے گا لیکن وہ جو پیسے کا دریجہ اس کی صلاح ہے پیسہ جو بھی ہے سعود کا حج ان کا ہو جائے گا اوکی چلے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے طیب مال سے میرے بتلائے وہ طریقوں سے حج کیا گویا کہ اس نے نیا جنم لیا جنم لیا چلیں چلیں بہت شکریہ جناب آفتاب الاسلام راجہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا جناب امتیاز آسی صاحب آپ کی تشریف آوری کا اور راجہ مسعود کیانی صاحب آپ کی تشریف آوری کا اور آپ سب کی اچھی اور امدہ تجاویز کا ناظرین آپ نے یہ ساری گفتگو بھی سنی ہے اور آج یقیناً ان لوگوں نے بھی سنی ہوگی جو حج کے سلسلے میں تشریف لے کے جا رہے ہیں جو پاکستانی حجاج کرام ہیں اور وزارت مذہبی امور پرائیویٹ حج ٹور آپریٹرز ہر گھر میں سے ہر خاندان میں سے کم از کم ایک آدمی تو جائی رہا ہوتا ہے سو اس لیے یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے جی دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جیب کو تروز سے ہوشیار رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کے پیسے وہ جیبیں کاٹ لیتے ہیں ہمارے ہاں تو ابھی آج جو آپ نے گفتگو چنی یہ جو ٹی اے ڈی اے کے نام پہ جیب عام آدمی کی کٹ رہی ہے یہ جائز طریقے سے کٹ رہی ہے ناجائز طریقوں سے نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کی کون کون سی جیبیں کٹ رہی ہوں گی اور یہ جو بیلڈنگز کا والا معاملہ ہے آیا اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ ضرور نکالنے کوش کرنی چاہیے جس میں عام پاکستانی عمر کے آخری حصے میں یہ صادت حاصل کرنے کی کوشش کی بجائے جوانی کیا یہاں میں کرے چونکہ کہتے ہیں کہ جی اس کا ثواب بھی زیادہ ہے اور پاکستانی آزمین حج ہیں ان کو جانے حج کی سعادت حاصل کرنے سے پہلے اس کی پریکٹس کا آغاز کر دینا چاہیے تاکہ اس کو پتا ہو کہ کہاں کیا کام کرنے والا ہے اور آج یہ والی بات بھی اہم سامنے آئی کہ جس شیطان سے بچنے کے لیے ہمارے ہاں بہت گفتگو ہوتی ہے عمل نہیں ہوتا گفتگو کی حد تک تو چلو ہوتا ہے اسی شیطان کے قریب ترین جگہ حاصل کرنے کے لیے نسبتا زیادہ پیسے خرج کیے جاتے ہیں اور حضارت مصبی امور پیمرا اگر کوئی چینل کھول کے بیٹھ جائے اور نیپرا بھی اسی طرح کوئی آئیس کو کوئی کمپنی بنا کے بجلی کی بیٹھ جائے اور پھر اسے مقابلہ کرنا شروع کر دے تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ بڑی ہماکت کوئی نہیں ہو سکتی سارا حاج پرائیوٹائز ہونا چاہیے جس طرح کے پورے پاکستان میں پرائیوٹائزیشن کی پوری لہر شروع ہو رہی ہے یا چل رہی ہے یا اس کو کسی منطقی نتیجے تک پہنچنا چاہیے اللہ کرے یہ ساری باتیں کسی صاحب اختیار کے کانوں تک پہنچیں اور عام آدمی کو اور حجاج کرام کو بالخصوص اچھی خبر ملے اللہ آپ کا ہم سب کا ہمین اثر و ذائجنگوی کو اجازت دیجئے اللہ وارث موسیقی 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 موسیقی